حاضرین محفل اب اس کے بعد بیجز شخصیت کو تاثرات کے اظہار کے لیے دعوت دینا چاہتے ہوں وہ تعرف کی محتاج تو نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیدر آباد کی اور اردو کی قدیم روایتوں کی علمبردار اور امین ہیں ان کی شخصیت کے یہ تو بہت سے حوالے ہیں لیکن ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کبھی آشقان اردو اور محبان اردو کی کوئی فہرست ترتیب دی جائے گی تو ان کا نام نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آج ان کے تعرف کو پیش کرنے سے پہلے ایک ہی شیر بار بار میرے ذہن میں گونج رہا ہے جو میں آپ لوگوں تک منتقل کر دینا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی جہاں سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے میری مراد ہے محترمہ لکشمی دیوی راج صاحبہ سے میں اسے گزارش کرتی ہوں کیونکہ شکریہ صدر آلی خدر پروفیسر مہد نیا صاحب وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آج کے مہمان خصوصی پروفیسر انیس اشتفاق صاحب ممتاز دانشور ڈاپٹر شکیب صاحب جنب جیاؤدین نیر صاحب صدر اقبال اکڈمی اور پروفیسر وہاپ خیسر صاحب جو اس جشن کے روح روان ہیں خواتین و حضرات آگاب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مسلسل کوششوں کے بعد بلاخر آگ ہم جشن حضرت امیر مینائی منا رہے ہیں حضرباد سے اہل علم و حنر کا خدردان رہا ہے یہاں کی تہذیب اور زبان کی تشکیل میں ہندوستان کے گوشے گوشے کے اناثر شامل ہیں اور خاص طور پر شمالی ہندگی حضرباد ہر زمانے میں شمال اور جنوب کی تہذیبوں کا سنگم رہا ہے کتنے ہی دانشور باہر سے یہاں آئے اور اپنی پیش قیمت قدمات انجام دے کر چلے گئے اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے اس سرزمین کو اپنی آخری آرام گاہ کے طور پر منتخب کیا میرا گزر جب بھی درگاہ یوسفین سے ہوتا ہے تو ذہن میں ایک خیال ضرور آتا ہے کہ یہاں حضرت داخ دہلوی حضرت امیر مینائی لکنوی فانی بدائیونی اور ہمارے اپنے شاہست تمکنت جیسے باکمال شورہ یہاں آرام فرما ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں اور ان کے خدمات کو بھولا چکے ہیں حضرت داخ دبستان دہلی کے آخری علم بردار اور نواب میر محبوب علی خان آشف سادس کے استاد تھے انیس سو پانچ عیشوی میں ان کا انتقال حیدر آباد میں ہوا ہم انہیں بھولے بیٹھے ہیں گزرشتہ سال ہماری کوشش اور کاوش سے مزار داخ کی مرمت ہوئی اور عالی جناب پروفیسر محمد میاں صاحب کی صدارت میں نہایت آلہ پیمانے پر جشن داگ منائے گیا اس وقت بھی پریس کا ہمارے ساتھ بڑا تعاون رہا اور اس موقع پر بھی میں سونستی ہوں پریس کا تعاون رہے گا ویسا ہی اس سال حضرت امیر مینائی کے جشن کا ارادہ کیا حضرت امیر مینائی کا انتقال تین اکتوبر نائنٹین ہنڈرڈ عیسوی کو حیدر آباد میں ہوا وہ دبستان لکنو کے آخری علمبردار تھے اس بار مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعاون سے ہم اس جشن کا احتمام کر سکے مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہمارے تحزیبی اور صفاختی ورثے کے تحفظ اور اس کی بازیافت میں اہم رول ادا کر رہی ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانٹر محمد میاں ہماری تحزیب کے خدر کر رہے ہیں ہمیں بھی ان کے خدر کرنی چاہیے تعلیم سے پلیز آپ سب کا بہت شکریہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں مجھے بڑی خوشی ہو رہے ہیں کاش کہ اور زیادہ لوگ آتے ہوتے ہیں اور ہماری اردو کی زیادہ لوگوں تک بات پھیلتی تو زیادہ اچھا لگتا مجھے آپ نے اپنے گراہ قدر احساسات اور تاثرات کا اظہار فرمایا حاضرین محفل اب اس کے بعد میں جس شخصیت کو اظہار خیال کے لیے دعوت دینا چاہتی ہوں وہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک علمی شخصیت ہیں تو میں ان کی شخصیت کے ساتھ انصاف نہیں کروں گی کیونکہ ان کی شخصیت وہ ایک مفقر بھی ہیں ایک سماجی کارکن بھی ہیں ایک بہت اچھے مقرر بھی ہیں اور ہم سب ان کی شخصیت اور ان کی کارکردگیوں اور ان کی مصروفیتوں سے بہت بھی واقف ہیں میں ایک شیر ان کی نظر کرنا چاہوں گی میری مراد ہے جناب زیاودین شکیب صاحب سے اور ایک شیر ان کی نظر کر کے ان سے گزارش کروں گی کہ وہ یہاں تشریف لائیں حقیقت حقیقت کہاں میرے بعد کہ اُبریں گی پرچھائیاں میرے بعد تماشائیوں چن کے رکھ لو انہیں تبرک ہے یہ دھجیاں میرے بعد کتابوں میں ذکر وفا آئے گا چلے گی میری داستہ میرے بعد میری گزارش ہے ڈاکٹر محمد زیاودین شکیب صاحب سے کہ وہ امیر مینائی اور حیدر آباد کے موضوع پر اظہار خیال فرمائے صدر محترم اعلی جناب محمد میاں صاحب وائز ٹرانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہمارے مہمانے خصوصی لکنوں سے تشریف لائے لناب انیس اشفاق صاحب اور ہماری اس قسم کی تحریکوں کی روح روان بلکہ یہ سارے مسئلہ چھیڑا تھا لکشمی دیوی راج نے جناب نکشمی دیوی راج صاحبہ اور زیاد دین نییر صاحب جو اقبال کے سکالر بھی ہیں اقبال اکیڈیمی کے صدر بھی ہیں اور خاص طور پر حبدالباب قیسر صاحب کہ ان کی انتک کوششوں کے بعد یہ محفلہ راستہ ہو سکی ہے اور چونکہ بہت زیادہ ہے میں کچھ بہت زیادہ باتیں تو کروں گا نہیں حکم یہ ہے کہ ہمیر مینہی کا حضر آباد سے کیا تعلق رہا تعلقات کی دو شکلیں ہیں ایک ظاہری ہوتی ہے اور ایک باطنی ظاہری شکل تو یہ ہے کہ ان کا مزاری ہاں موجود ہیں لیکن باطنی شکلی ہے کہ حضر آباد کے لوگ ہم حضر آبادی جس قسم کے اردو بولتے تھے اس میں رفتہ رفتہ تبدیلی آئی ہیں وہ کیوں آئی ہیں اور کیسی آئی ہیں اس میں پانچ چار جملوں میں میں پانچ چار صدیوں کا جائزہ لینا ضرور چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ سوالوی اور ستروی صدی تک ہندوستان میں دکن اور خاص طور پر حضر آباد یہ مقام زبان دکنی کا یا اردو کا گہبارہ رہا ہے یہی زبان نے ایک عدبی شکل اختیار کی ہے ورنہ اس محاورے میں غزل مرسیہ ربائی قصیدہ اور مسنویہ ان اصناف کو جو فارسی میں تھی لاکہ دکن میں گویا اپنی ہندوستانی زبان میں دکنی زبانیں منتقل کیا گیا پھر یہ ہوا کہ نہ صرف ایک زبان میں ایک نیا عدب پیدا کیا گیا بلکہ یہ ہیدر آباد وہ جگہ ہے دکن وہ جگہ ہے ہیدر آباد گویا دکن کی علامت بن جاتا ہے جہاں اردو کو اس کا رسم الخط ملا جس رسم الخط میں آج اردو لکھی جاتی ہے وہ اسی سرزوین نے بنا یہی بنا اور اس کے بعد آگے لیا گیا اس کے بعد اٹھارویں صدی میں اس کی صورتحال بدلنے لگی کیونکہ سترویں صدی کے آخر میں اور انگزیب نے گولکنڈا ایران دکن کی ساری سلطنتوں ختم کیا اور مغل سپاہ کے لوگ آ کے یہاں بس گئے تو برج اور عوادی کے شمالی ہند کے محورے بولنے والے دکن میں پھر آئے اور ان کا اثر ایسا پڑا کہ جو ہماری قدیم دکنی تھی پیاباج پیالا پیاج آئے نہ پیاباج جکتل جیا جائے نہ یا نہیں جس وہ بڑا کون ہے کدھی اس سے مل بیسیا جائے نہ یہ جو دکنی تھی اس کی شکل بدل گئی اور اسی حضر آباد سے ولی اور سراج پیدا ہوئے اور ولی اور سراج دونوں دلی بھی گئے آ کے انہوں نے پھر ایک نئی زبان کی نیو ڈالی آج جو ہم اردو بولتے ہیں اس کی بنیاد بھی اسی شہر حضر آباد سے پڑی اور پھر ولی اور سراج کے اتباہ میں دکنی میں میرز دلی میں میرز سودا شام مبارک سب ہی پیدا ہوئے اور سب نے دکن کے اس کا اعتراف کیا ہے پہلا مرحلہ یہ رہا کہ فارسی اسناف کو فارسی خیالات کو ان چیزوں کو دکنیوں نے دکنی زبان مندقل کیا دوسرا مرحلہ یہ رہا کہ اس انر کو آب اتاب دی ہے سودا سراج ولی سودا میر مصفی اور ان لوگ ہونے ہیں پھر تیسرا دور جو آتا ہے وہ خاص طور پر آتا ہے انیسویں صدی کا انیسویں صدی میں موضوعات سے ہٹ کر لوگ زبان پہ چلے گئے ہیں اور یہ بھی ایک تحریک تھی ایک وقت کی لہر تھی کہ دیلی والے اپنے محورہ آرہیوں پہ تھے لکنوں والے والے اپنی زبانوں پھر بان کے بارے میں کہتے تھے اس میں بڑی نوک جھوک تھی اس کی تفصیل میں یہ ارض نہیں کروں گا یہ خود ایک بڑا دلکش موضوع ہے دلی اور لکنوں کو بڑا فرق تھا لیکن جب غدر ہوا تو غدر کے بعد 1857 میں دیلی اور لکنوں کے سارے لوگ جتنے اچھے شاعر اور عدیب و دانشور تھے وہ سب دکن آ کر حضرباد میں بس گئے اور یہاں دہلی اور لکنوں کے مکتب کا تالمیل ہوا آپ کو شاید سن کے تعجب ہو کہ اس شہر میں دبستان مصفی قائم تھا اور ان کی شاگردوں کا سلسلہ پورا الگ تھا پھر شاگردوں میں بھی آتش کا دبستان الگ قائم تھا پھر بعد میں غالب کا دبستان رہا پھر زوق کا دبستان تھا علام سندانی گوھر نے جو تزو کے محبوبیہ لکھی ہے اس میں ان تمام دبستانوں میں اور ان سے وابستہ لوگوں کے نام دیئے ہیں یہ دکن کا تھا یہاں کے زبان کا جو قیوام ہے وہ بدلتا جا رہا تھا اور اس وقت تک بھی دکنی لوگ بولتے بھی ہاں اور نکو تھے اور لکھتے بھی ہوئی تھے لیکن اب اس میں بہت بڑا فرق آنے لگا اس فرق میں یہ ہوا کہ انیسویں صدی میں دکن میں ایک بہت بڑے شاعر پیدا ہوئے شمس الدین فیض جو نانسو سے پہلے اعلان کیا کہ دہلی اور لکنوں سے جو محورہ آ رہا ہے وہ ہم سے بہتر ہے ہم کو اسے قبل کرنا چاہیے اب وہاں ایک قسم کی یک جہتی پیدا ہوئی اور بڑی توانائی کے ساتھ یہ جو لہر چل رہی تھی زبان کی دلی میں اور لکنوں میں وہ لہر یہاں بھی آگئی اور حضراباد میں دونوں کے گویا پرستار پیدا ہوئے انیسویں صدی کے انیسو تین میں میر انیس جیسا شہر پیدا ہوا میر انیس کی حضراباد میں آمد آمد ہوتی تھی ان کے مرسی یہاں جس شخص سے سنے جاتے تھے میر انیس نے اردو کو یعنی میری قدر کرائے زمین سخن تجھے بات میں آسماء کر دیا اس کو جب لوگ سننے لگے تو لکنوں کی محورے کی بڑی قدر یہاں پیدا ہوئی انیس کے بعد کے ساتھیوں میں اسیر اور دوسرے ہیں اور وہاں سے اردو کے دو گویا تیور پیدا ہو گئے تھے ایک تو درباری واجید علی شاہ کی شورہ برپ رند سبا جس میں رنگینی زیادہ تھی وہ دربار کے ماحول کی وجہ سے امیر بھی اس سے وابستہ رہے انہوں نے بھی کیا انیس کبھی کسی دربار سے وابستہ نہیں رہے انہوں نے کبھی کوئی قبول نہیں کیا ان کی فکر کے تحارت و تحطیر کا جو چشمہ کاؤثر تھا وہ تو ہر طرح جاری رہا لیکن زبان کا جو سلسلہ تھا وہ اس کو لے آئے امیر مینائی اور داغ دلی اور لکنوں کے اجڑنے کے بعد وہاں بہدر شاہ زفر نہیں رہے یہاں واجید علی شاہ اختر نہیں رہے رامپور کے دربار سچ گیا رامپور کے دربار میں مرزا غالب بھی پہنچے داغ بھی پہنچے امیر بھی پہنچے اور ایسا بھی ہوا کہ ان تینوں کی موجودگی مشاعر ہوئے دلی کے زبان کی بڑی چھاپ تھی اور دلی تھی بھی ایک دب دبے کی جگہ تو معافر میں جب پانی ہے یا مشرف جنگ فیاض تھے جن کے پوتے جناب نورتین صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں جناب بدردین صاحب یہ لوگ قدردان تھے اور مشرف جنگ فیاض کے فرزن عزیز جنگ داغ کے بھی شاگرد رہے ہیں امیر کے بھی تار شاگرد رہے ہیں انیس سن سنی کے آخر میں ہوا کہ رامپور کی سلطنت کے اختلافات تھے کچھ اس سے امیر مینائی بدل تھے اور ساتھی ساتھ کچھ صورتحال یہ ہوئی کہ نواب میر محمد ولی خان نے امیر کے اشار جب سنے تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ امیر سے ملنا چاہیے اور انہوں نے امیر کا قلیات منگوائی کلام پڑھا اسی زمانے میں وہ دلی تشریف لے جا رہے تھے تو کلکتے سے ہوتے ہوئے بنارس و بنارس دلی گئے تو انہوں نے انیس کو امیر کو پیام بھیجا کہ آؤ اور یہاں ہم سے ملو تو کلکتے میں تو نہیں ہوا لیکن یہ سن انیس سو کا واقعہ ہے کہ امیر مینائی کی ملاقات ان سے بنارس میں ہوگی اور واقعہ نگانوں نے بیان کیا ہے کہ امیر جب امیر جب وہاں پہنچے ہیں تو نظام باہر آئے ان کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے اور کئی گھنٹے ان کے ساتھ ان کی محفل رہی ہیں یہ عزاز بہت کم شہروں کو ہوتا ہے اور ان سے کہا کہ بس اب حضراباد آؤ چنانچہ وہ بھپال ہوتے ہوئے مختلف مراحل تائے کرتے ہوئے انہوں نے حضراباد آنے کا قصد کیا اور حضراباد تشریف لائے تو ان کو مسئلہ تک ٹھہروں گا کہاں تو مشرف جنگ فیاض نے فوراں لکھا کہ آپ آئیں گے اور ہمارے ٹھہریں گے اور انہوں نے اپنے محل کا قصہ اس کے لئے مختص کر دیا لیکن یہ ہوا کہ نواب مرزا خانداغ انیس کے پرانے رامپور کے ساتھ ہی وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ امیر آئیں اور کسی دوسری جگہ ٹھہریں انہوں نے تو نظام سے فرمان نکلوا دیا کہ امیر آئیں گے تو داغ کے ہاں ٹھہریں گے آپ کے معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت محل مرزا خانداغ درب بزار کی اس گلی میں رہتے تھے جہاں مسجد عبدالعزاق ہے اور اسی مسجد سے متصل مکان میں داغ رہا کرتے تھے اور امیر نے ان کو لکھ دیا تھا داغ کو کہ بھائی تم اس کی فکر نہ کرو میں اکیلہ نہیں آتا ہوں میرے ساتھ بہت لوگ ہوتے ہیں تو داغ نے پورا بڑا گھر لے لیا تھا کہ یہ اپنے ساتھ بیس بائیس آدمیوں کے آئیں تو سب اس میں ٹھہر سکے چنانچہ اس سب آئے جس میں ان کے امیر کے فرزند تھے شاگر تھے ان کے دفتر کے لوگ تھے ان کے سیکرٹری تھے جلیل مانک پوری یہ سب لوگ آ کر تو اب بزار میں وہیں ٹھہرے ٹھہرتی تقل بگڑ گئی حکیموں کے علاج سے فائدہ نہیں ہو تو ڈاکٹر کے لئے علاج شروع کیا گیا مطلعہ ڈاکٹر کی علاج سے مرض کچھ اور پیچھ رہا ہو گیا بہرحال یہ ہے کہ ان کو پھر اس گھر سے بھی نکالا گیا اور دوب کے ساچے کے پاس کسی نواب کے مکان میں ہو سکتا کہ ہمارے ابھی میں نہ بھل گیا ان کی بشارف جنگ پرسندی کے مکان ہو وہاں ان کو رکھا گیا اور دوب ساچے کے مکان ہی میں امیر مینائی کا انتقال ہوا لیکن جب وہ حضرباد تشریف لائے تو سرکاری عزازات ساتھ نام پلیس ٹیشن کو ان کو ریزیف کیا گیا اور اس وقت کوئی گورنمنٹ گیسٹ ہاؤز وہی قریب میں تھا میں لوکیٹ نہیں کر سکا کہ یہ گیسٹ ہاؤز تھا کہا وہاں ان کو ریسپشن دیا گیا پھر داق کے گھر پہنچایا گیا مہینہ ڈیر مہینہ بیمار رہنے کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو ابزلگنج کی جو مسجد ہے اس مسجد میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور درگاہ یوسفین میں اس وقت داق زندہ تھے داق بھی شریک تھے ان کی وہاں تجیز و تکفین ہوئی اور امیر نے وہی لکھ دیا تھا کہ ابھی اچھا امیر کو ایک احساس ہو جا تھا کہ میں جب حضرباد جا رہا ہوں تو شاید یہاں سے زندہ واپس نہیں ہوں گا آپ کے سفر وہ ہے کہ نہ دیکھوں گا پھر وطن یہ احساس تھا ان کو آپ کے سفر وہ ہے کہ نہ دیکھوں گا پھر وطن یوں تو میں لاک بار غریب الوطن ہوا کئیسی گھڑی تھی گھر سے جو نکلا تمہیں غریب پھر دیکھ نہ نصیب نہ مجھ کو وطن ہوا تو یہ حضرباد کا تعلق ہے امیر کے بعد ان کے ساتھ بیس اکیس لوگ آئے تھے اس میں ان کے سیکریٹری جلیل مانک پوری تھے اور ان کے دربیت کے آفتہ تھے نواب میر عثمان علی خان اس وقت شہزادے تھے انہوں نے امیر کو جلیل کو اپنا استاد بنا لیا جب جلیل مانک پوری شہزادے کو استاد رہے انیس سو گہرہ میں جب نواب میر عثمان علی خان بادشاہ بنے تو وہ ملک شہرہ بنائے گئے استاد شاہ تھے اور امیر میں مینائی کی چکا کہ جانشین کے طور پر جلیل نے بہت خدمات انجام دی اور کم از کم دو سو شہرہ جلیل کے حضر آباد میں ہیں جنہوں نے مکتب امیر کو یہاں زندہ رکھا اور جلیل کی شعر کے کیا کہنے ایک دیر ایک دو شعر سنا دوں کہ میں جو چلوں تو سایا بھی میرا نصاد دے اور تم جو چلو زمین چلے آسمہ چلے یہ ان کا شعر ہے نگاہ برپ نہیں سہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں شکریہ